مفتی طارق مسعود جس نے عورت کا بیان سنا وہ شوہر کو غلط حالانکہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ جب ان کے درمیان الیدگی ہو جائی تو یہ اتنے نیک ہے کہ ایک دوسرے پر کوئی الزام نہیں لگائیں گے ایک دوسرے کی پوجیٹیو چیزوں کو آئی لائٹ کریں گے یہ ممکن ہے یہ تو پوائنٹ زیرو زیرو ون پرسن لوگ ہیں جب لڑائی ہو گئی تو اب تو ہر آدمی دوسرے کی عورت کو موقع ملا وہ شوہر کو زلیل کر دے گی شوہر کو موقع ملا وہ عورت کو زلیل کر دے گا تو آپ کا اس موقع پر جو موقع ہونا چاہیے بھائی ہم نے دونوں کی باتیں نہیں سنیے لہذا ہمیں نہیں پتا حقیقت کیا ہے بلکہ جو جو مصبت سوچ والا آدمی ہوگا وہ ایسے موقع پر شوہر سے کہے گا کہ جب آپ کی وائف سے الیدگی ہو گئی تو بس ہو گئی نا اب اس کو زلیل کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ انٹرویو دے کیوں رہے ہیں اگر کوئی ٹی وی اینکر آپ سے آگے پوچھ رہے کہ کیوں الیدگی ہوئی کیا ہوا تھا آپ بولو بھائی تمہاری بہن تھی وہ تمہاری بیٹی تھی تمہیں کیا تکلیف ہے ہمارے گھریلو حالات میں گھسنے کی اور اگر اور اس انٹرویو لے جاتا ہے کہ آپ کے میاں کے درمیان الیدگی کیوں ہو گئی تو اس کو چاہیے بولے بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے ہمارا آپس کا مسئلہ تھا شادی ہماری مردی سے ہوئی الیدگی ہماری مردی سے ہو گئی میں کیوں اس کے راز کو دنیا کے سامنے فاش کروں ہونا یہ چاہیے مگر ہو یہ نہیں رہا اور پھر اس پہ لوگ سب ہاں واقعی ٹھیک ہے نا ہاں اچھا اس سے کیا ہوتا ہے دونوں طرف میں جو دشمنی تھی وہ کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے پھر وہ مرد اپنی عزت بچانے پہ آتا ہے پھر وہ جو الزامات عورت میں نہیں ہوتے وہ چار گناہ اور لگاتا ہے عدالتوں میں یہی تو ہو رہا ہے عدالتوں میں یہ نہیں ہو رہا کیا جھگڑے دیکھو ترہ عدالتوں میں جا کے وکیل سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ طبیعت سے نا اس کو ایسا نچا دینا ورنہ وہ تمہیں نچا دے گا میاں بیو میں جھگڑے ہوتے ہیں نا تو عورت اگر عدالت پہنچ جائے تو وکیل نے اس کو پٹیاں پڑھائی ہوئی ہوتی ہیں کہ تم یہ بھی کہنا اس نے زندگی بھر کبھی نان نفخہ نہیں دیا مارتا پیٹتا بھی تھا وہ پورا اس نے نا کمپوز کر کے رکھا ہوتا ہے اس پہ سائن کر لو باقی صرف نام تمہارا ڈالنا ہے اس میں میں نے فلان کے جگہ تمہارے میاں کا نام آ جائے گا ہمارے پاس تو عدالت کھلا کے وہ ڈاکومنٹس آتے رہتے ہیں نا لوگ فتوہ لینے کے لیے سب کی ایک ہی جیسے ہوتے ہیں سب عورتوں کا ایک الزام ہوتا ہے لڑکیوں سے غلط تعلقات مارتا پیٹتا بہت نان نفخہ زندگی میں کبھی میں ان سے پوچھتا ہوں کبھی دیا نہیں تو دس سال سے اس کے ساتھ رہ کیسے رہی تھی بھائی نان نفخہ تو ایک دن نہ ملے آدمی پاگل ہو جاتا ہے ہے بھائی بچوں کو آج تک کبھی پوچھا نہیں پیدا کیسے ہو گئے اتنے غلط تعلقات تھے آپس میں آپ لوگ کے تو بچے کیسے پیدا ہو گئے کچھ تو اچھے تعلقات ہوں گے نا تھوڑے سے تو اچھے ہوں گے وہ مبالغہ اور اگر مرد الزام لگا دے تو مرد بھی ایسے ہی کر رہا ہوتا ہے وہ بھی کہانیاں بنے یہ ایسی ہے یہ یوں ہے یہ تو فلانی ہے تو نمکانی ہے تمیز اعتدال مارکیٹ سے کیا چل رہے بھائی سب سے مہنگی چیز جو مارکیٹ میں تمیز صحیح حقیقت بتا اعتدال اور تمیز قرآن کی الفاظ دیکھو لَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى اللَّا تَعْدِلُو اے ایمان والو کسی قوم سے دشمنی تمہیں اس پر نہ اُبھارے کہ تم عدل کے راستے کو چھوڑ دو دشمنی میں بھی بات اعتدال سے کرو مفتی تاریخ مسود سپیچیز چینل